اسلام علیکم ویبرز سی ایس ایس آل این ون میں خوش آمدے دیں آج ہم ایک نئی سیریز کا آہاز کر رہیں جس کا نام Before You Start CSS Preparation ہے جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ہم اس سیریز میں کچھ ایسی انفرمیشن شیئر کریں گے جس پر عمل کرنا پرپریشن سے پہلے بہت ضروری ہے جی ہاں سٹورنٹ اس سیریز میں ہم آپ کے ساتھ سپیشل ٹپس ان ٹریکس شیئر کریں گے جو کہ آپ کو نہ صرف CSS کے ایکزام کی بلکہ پوری زندگی آپ کو فائدہ پون جائیں گی جیسے کہ کتاب کیسے پڑھی جائیں کتاب کو کیسے بہتر طریقے سے پڑھا جائیں کتاب کو منتخب کیسے کیا جائیں کتاب کو قوضے مشین کیسے کیا جائیں کتاب کی کرکس کو کیسے یاد رکھا جائیں امتیان کی تیاری کے لیے کتاب کو کیسا پڑھا جائیں نوٹس بنانے کے بہترین طریقے کیا ہیں بغیرہ ویرہ اور اس کے علاوہ بہت کچھ یہ سب چیزیں ہم اس سیریز میں کور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آج کی یہ ویڈیو CSS سپیشل اگزام 2020 کے اوپر ہے یہ CSS کا سپیشل اگزام کیا ہے اس کی کیوں ضرورت پڑھی یہ کب منتخب دے گا اس میں کل کتنی سیٹس ہیں کون سے پون سے زرور اور اسپائرنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور سب سے بہترین بار جو کہ یہ ریلکسیشن ہے وہ کتنی ہے یہ سب ہم جانیں گے آگے ویڈیو میں تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور جاتے ہیں چینک کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور لائٹ کو کمنٹ کرنا نہ بھولیں تو چلیں آگے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں حالی دنوں میں سی ایس ایس سپیشل اگزام کے والے سے ایک سمری ڈرافٹ سمری تیار کی گئی ہے جو کہ پی ایم امران ہان نے اس کو اپروو بھی کی ہے اس ڈرافٹ سمری میں ساری ڈیٹیل سی ایس ایس سپیشل اگزام ٹونٹی ٹونٹی کے والے سے دیئے گئے ہیں سی ایس ایس کا سپیشل اگزام کیوں ملکت کیا جائے رہے ہیں اور اس کے بیچھیں کیا وجہ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان بیر میں ہمارا ایڈوکیشن سسٹم یونی فارم نہیں ہے ایج جیسا ایڈوکیشن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے سی ایس ایس کا ہر سال فیبری میں ملکت ہونے والے اگزام کے ذریعے تمام سیٹس فیل نہیں ہو پاتے ہیں اور حال سال کچھ نہ کچھ سیٹس ویکنٹ رہ جاتی ہیں جن کو لیفٹ آور سیٹس بھی کھا جاتے ہیں جس کے حل کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نے سپیشل اگزام کا پوپوزل پیش کیا جو کہ ایکسیپٹ ہو گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ سپیشل اگزام ٹونٹی ٹونٹی کے اکٹوبر سے دسمبر تک ملکت کیا جائے گیا اگر ہم اب اس کی تیاری سٹارٹ کریں تو ہمارے پاس تقریباً کم سے کم پانچ ماہ موجود ہوں گے اور آسانی سے تیاری پٹ کی جا سکتی ہے اب ہم دیکھتے ہوں کہ اس محکول کتنی سیٹس ہے سب سے پہلے سیٹس ہیں سینگ میں فورٹی ون ہیں سینگ اربن اور رول اور اس کی علاقہ آگے ڈیٹیل بتائی ہی ہے برچستان کے لیے فورٹی ون ہیں اور فیورکنسی ریزارف فر مانورٹیز ہیں فیمیل فرام پنجاب پروونس پنجاب پروونس میں سے میل کے لیے کوئی سیٹ نہیں ہیں اور فیمیل کے لیے اور کچھ ریزارف سیٹس کے لیے وہ ہیں فارٹا اور گلگی بلتستان کے لیے سو رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز رہے ہیں آپ اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ سینگ رول سے جو ہے ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس چالیس فیکنسی ہیں اور سینگ اربن سے جو ہے اٹھالیس اور کے پی کے سے یہاں پر ٹونٹی ون بتائے گئے تھوڑا سا ہیشو ہے اس میں لوجستان سے جو ہے ساتھ ہیں ساتھ دس وومن کے لیے تھے ٹو میلٹس کے لیے اب اس میں ایف پی ایس سین میں یہ بات کلیر نہیں کی نائی ڈاک سمڈی میں یہ بات کلیر کی گئی ہے کون کون سے گروپس کے لیے یہ سیٹس اوین اوین ہیں کیونکہ یہ لفٹ اور سپیڈس ہیں اور یہ بات آپ ضرور زین میں رکھیں کہ ٹاپ کے گروپس نہیں ہیں جیسے ایف ایس پی پی ایس اور پی ایس پی پلیس سرورسز اور پاکستان یہ گروپس نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ٹاپ لیول کی گروپ ہیں اور ان میں ایف سیٹس اکثر فیل ہو جاتی ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گلگر پلتستان کے لیے آٹھ میرٹ کی ہیں اور چار گومن کی ہیں پنجا کی ٹوٹل کینسیز تھرٹی نائن ہیں اور یہ پوری پوری جو مائنارٹیز کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور ازار جمع کشمیر کی بھی مائنارٹیز کی دو سیٹس ہیں کیونکہ اس سے آپ یہ ایفرگیو لے سکتے ہیں اب ایج ریلکسیشن جو ہے اپر ایج لیمٹ جو ہے تمام کے انگیٹس کے لیے تھرٹی ایرز ہوتی ہے سی ایس 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 ایم کے لیے اب جو ہے ٹو ایئر ایج ریلکسیشن پروائیڈ کی جاتی ہے سی ایس 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 ایم میں عام میں بھی اور اس میں بھی تو وہ جو ہے رون سکس جو ہے سی ایس 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 سی ای رونز 2019 کے رون سکس میں جو ہے ساری چیز میں چیزی شدیٹی کیگریز ڈیفائن کہ کیوں کہ کن لوگوں کو دو ایئر کی ریلکسیشن بھی جائے گی یہ آگے میں بچئے کہ آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے 2 year age relaxation upper age limit وہ بھی ایک ڈراف سمری میں پروپوز کی گئی ہے without specifying its crash its benefit to fresh and other categories same call for review اور یہ review کے لیے بھی دوبارہ اس کو دیکھا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر government servant ہیں تو اس کے لیے 32 for fresh ہے اور اگر وہ جو گلگی پلکستان سے ہیں یا کسی schedule cast tribe سے ہیں تو ان کے لیے 34 year serving government candidates کے لیے age relaxation ہوگی اور اس کے علاوہ all categories کے لیے جو ہے اس کمری کو میں بھی event کیا جا سکتے ہیں اور بلکستان اور ان کے لیے بھی جو ہے دولی ایس کی ریلیکسیشن دی گئی ہے اب یہ پوری detail ہے rule 6 of cssc 2019 exam کی ان کے لیے جو ہے دو سال کی ریلیکسیشن دی گئی آپ پڑھ سکتے ہیں جو ہے number one کیا چیز ہے کہ کسی schedule cast سے اگر آپ تو آپ کے کو جو ہے یا buddhist community سے ہیں تو آپ کو جو ہے کسی اور مذہب سے یا minority سے تو آپ کو دو سال کی ریلیکسیشن دی جائے گی اس کے علاوہ جو ہے ریکیگلائیس ٹرائبز ہیں ان سے اگر کوئی candidate بلان کرتا ہے جیسے کہ یہ بلکستان ٹرائبز ہیں ٹھیک ہے پورا بلکستان آ جاتا ہے tribe areas of ڈئی آئی سؤال Video абсолютно konstant %. ڈیر سواد انängen حکومت ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ڈیر ساکھوں دیر سواد ان چتران ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے فارمر سلاو بلوچ um reste ڈینا غازی سؤال zero par top evidence ان کو ایج ریلیکسیشن دی جائے گی اس کے علاوہ جو ہے پرمنٹ ریزیڈنٹ آف ازاد کشمیر ان کو بھی دو سال کی ایج ریلیکسیشن دی جائے گی اور کنڈیٹس ہور ریزیڈنٹ آف گلگیت بلتستان جیسے گلگیت کیامر بلتستان خزیر گوانچی ان سے بھی جو کنڈیٹس تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی عام سی ایس ایس اور اس سی ایس ایس میں بھی ایج ریلیکسیشن دی گئی ہے یہ رولز سارے جو ہیں سی ایس ایس سی ایی ٹو تھاوزن نائنٹین میں رولز بیانے اور یہ رول نمبر سکس ہے جس کی چھے شکے ہیں اس کے بعد جو ہے فیزیکلی ایمپیرڈ کینڈیٹس جو رہے ہیں سپیچ ایمپیرڈ ویریلی ایمپیرڈ ان کی نظر صحیح نہیں ہے یا وہ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے بہرے ہیں تھوڑا بہت مسئلہ ہے ان کو ایسے لوگوں کو بھی 2 years ایج ریلیکسیشن دی جاتی ہے نمبر ایف ہے اس میں جو ہے ان سروس گورنمنٹ سروانٹ یہ جو ہے بہت سے لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں بہت سے کانڈیٹس پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ سروانٹس جو ہے ان کو ایج ریلیکسیشن دی جاتی ہے جی ہاں دی جاتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے پوری تفصیل ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ سروانٹس آرم فورسز پرسرنلز کانٹریکٹ ایمپلائیز ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کانٹریکٹ ایمپلائیز ٹھیک ہے ان کو ایج ریلیکسیشن دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ انکلوڈنگ گورنمنٹ سروانٹس آف آزار جمعید ان کشمیر ٹھیک ہے وہ پوسیس منیمم آف 2 years کانٹینیوز گورنمنٹ سروانٹس ٹھیک ہے منیمم دو سال کی ان کی کانٹینیوز مسلسل جو ہے گورنمنٹ کے سروس ہو گئی جو تب جا کے ان کو جو ہے ایج ریلیکسیشن ملے گی لیکن لیکن ان کو جو ہے دپارٹمنٹل پرمیشن سٹیفیکیٹ جس کو انو سی بھی کہتے ہیں وہ ساتھ میں لگانا پڑے گا دپارٹمنٹ سے اپنی اجازت نامہ لے کر وہ ساتھ میں لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے نیشنل نیشنلائزڈ بنک ہیں جت میں پاکستان کے ٹھیک ہے سٹیٹ بنک ہیں وابٹہ ہو گی رہا ہو گیا ان جتنی بھی ریگنالٹی آتھارٹیز ہیں ایٹنمیس بارڈی ہیں سیمی آٹنمیس بارڈیز ہیں یہ جو ہیں ان کو ایج ریلیکسیشن نئی بھی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ الیجیبن نئی ہے ایج ریلیکسیشن کے لیے یہ آپ اس کو غور سے دیکھ لیں اب اس کو اس اگزیم کے لیے کیسے سیبمیٹ کرنے ہوگی اپلیکیشن اپلیکیشن کا وہی طریقہ ہے آن لائن آپ نے اپلیکیشن جو ہے اس کے لیے سیبمیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے ڈاکومنٹس دی لیجنے ہوگی اپنے تمام ڈاکومنٹس دی ٹھیک ہے اب مین سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جو کہ بہت سے قویسٹن بھی پوچھے گئے ہیں اور یہ انہی قویسٹن کی منا پر جو ہے یہ امتحان جو ہے یہ قیسلہ جو ہے مشکوک نظر آتا ہے جورمنٹ کا تو وہ قویسٹن کیا ہیں کہ یہ ابھی تک یہ قویسٹن کلیر نہیں کیے گئے نائن گورمنٹ کی طرف سے نائی ایف پی ایسی کی طرف سے نائی اکومت کی طرف سے کسی نائی یہ ابھی تک کلیر نہیں کیا تو یہ قویسٹن کچھ یہ ہے کہ جو سکسیس فول کنیڈیٹس جو کنیڈیٹس سکسیس فول ہو جائیں گے ان میں ایف ایسی بی پی ایسی بی اور پیس پاکستان ایڈنسٹریٹیو سرسیس ان گروپس کو آلوکیٹ کیا جائے گا کون سے گروپ بھی جائیں گے کیا ٹاپ کی گروپ بھی اس میں شامل ہیں اوویسٹن یہ نہیں ہوں گے لیکن یہ کلیر نہیں کیا گیا لیکن بہت سے لوگ جو ہیں ان ٹاپ گروپ کے لیے جہی جو ہے تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ یہاں پر شامل نہیں ہیں تو ان کے لیے جو ہے ان کو وہ اپلائی نہیں کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے دوسرے ٹوٹل بارہ گروپ ہیں ان میں سے یہ ٹاپ اگر نہیں ہے تین چاہ تو دوسرے گروپ میں ہوگی لیکن یہ کلیر نہیں بتایا گے کون سے گروپ میں آلوکیٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس قویسٹن جو ہے سب سے مراق قویسٹن جو ہے یہ ہے کہ کیا اگزیم میں جو کنڈیٹ شامل ہوگا اس کی جو ہے اٹیمٹ کاؤنٹ ہوگی کیونکہ ٹوٹل تین اٹیمٹس ہوتی ہیں تو کیا وہ اٹیمٹ کاؤنٹ کریں گے ایف پی ایسی اس کو کاؤنٹ کرے گی یا نہیں کریں گے یہ ایک ایپورٹنٹ کاؤنٹ ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں مرکو خدشہ ہے کہ اٹیمٹ مسٹ نہیں ہو جائے کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت سے کانڈیڈیٹس نے جو ہے فیبروی تک اپنا سکیجول رکھا ہوا ہے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے وہاں تک وہ تیاری کریں گے انتنے عرصے میں اور اگر یہ دسمبر میں ہو جاتا ہے تو ان کو تیاری کم ٹائم ملے گا ٹھیک ہے اور ان کو تیاری اگر ان کی اچھی نہیں ہوگی اور ان کی اٹیمٹ بھی اگر مسٹ ہو جائے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا تو کیا کیا اٹیمٹ جو ہے ان کی اکاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک امپورٹنگ قویشن ہے جو کہ کلیر نہیں ہوا اس کے بعد جو ہے یونی فارم پرسانلز جو ہے ان کے لیے جو ہے سی ایس ایس کے ایگزیم میں جو ہے سیٹس ریزارڈ ہوتی ہیں تو کیا ان کے لیے بھی اس میں اس میں بھی سیٹس ریزارڈ ہوتی ہیں یہ کچھ سوال تھے جو ابھی تک کس میں بھی کلیر نہیں کیے کیونکہ ایف پی ایسی میں کلیر کرنا تھا لیکن ابھی تک کلیر نہیں ہوا کیونکہ ایف پی ایسی میں افیشلی اس کو اناؤنس نہیں کیا اس ایڈ کو تو جب بھی وہ کریں گے تو ہو سکتے ہیں ان کوسٹنز کے جواب دے دیں ٹھیک ہے اور یہ اٹیمٹ والا جو معاملہ ہے دولہ تیرہ میں بھی اس طرح ہو چکا ہے دولہ تیرہ میں اسی وجوہات کی بنا پر جو ہے اٹیمٹ جو ہے وہ انہوں نے کاؤنٹ نہیں کی تھی تو بعض لوگوں کو چوتھی اٹیمٹ بھی ملی تھی تو اسی کے ساتھ اجازہ جاتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کو لائک کریں لوگوں کو آپ نے دوستوں کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا سوالات ہیں اس طرح کے سوالات اگر آپ کے ذہن میں بھی ہیں تو آپ انہیں کمنٹ کر کے بتائیں اور اسی کے ساتھ اجازہ جاتے ہیں اللہ حافظ